یہ تصویر دلی کے نجوگڑ دوار کا شیطر کی ہے مطل سویٹ ہاؤس کی جہاں یہ نوجوان آپ کو ہاتھ میں پسٹل لہرائے دیش کی رازانی دلی میں سرا سرا دادند چار راؤنڈ فائر کر رہے ہیں وہ بھی جب جب دکان پر گرہاکوں کی بھیڑ لگی ہو سامنے بھی دکان نظر آ رہی ہے اور یہاں پر خود دکان کے مالک مطل سویٹ کے بیٹے یہاں نظر آ رہے ہیں تصویر دلی کے نجوگڑ شیطر کی ہے جہاں ادادند فائرنگ جو ہے وہ یوک پہلے آ کر پورے ماملے کو دیکھ رہے ہیں مطل سویٹ پر آ کر کیا آپ دشمنی ہیں کیا ماملہ ہے یہ تمام چیزیں بات کی ہیں لیکن دیش کی رازانی دلی کے نجوگڑ دوار کا میں اس طرح کا دن دارے رویوار کی شام کو یہ ماملہ پیش آیا ہے دلی کے قانون میں وسطہ پر سیدھے سیدھے سوال کھڑا کر رہا ہے آپ اس تصویر کو گور سے دیکھتے رہیے یہ پورا ویڈیو آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں ابھی ہر ویکٹی آ کر دکان سے سامان کھرید رہا ہے پیسے دے رہا ہے اور سامان لینے کی کوشش کر رہا ہے اور تمام لوگ مہیلائے بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کچھ لڑکیاں ہیں ایک یہ بزرگ ویکٹی ہیں ہیلمٹ لگائے ہوئے ہیں لیکن اسی تصویر میں میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی دکھانا چاہوں گا سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے یہ جو مالک ہیں دکان مالک وہ پیسے جو ہیں وہ تمام گراہکوں سے لے رہے ہیں لیکن یہاں اگر سامنے کی اور آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک ویکٹی ابھی یہ آ کر کھڑا ہو رہا ہے جس نے وائٹ رومال جو ہے باندھا ہوا ہے یہ آگے جا رہا ہے آپ نے تصویر میں دیکھا ابھی یہ واپس آ کر اسی سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا میں آپ کو یہ بھی تصویر میں دکھاؤں گا لیکن سیدھا سوال یہ ہے کہ دلی میں آخر اپرادیوں کے حوصلے کیسے اتنے بلند ہو سکتے ہیں یہ سوال انویسٹیکیشن کا بات کا ہے کہ آخر کون تھے یہ لوگ کس وجہ سے انہوں نے آ کر یہ فائرنگ کی اور کس کو مارنے آئے تھے یہ تمام چیزیں جانچ کا وشے ہیں لیکن سوال صرف وہی ہے کہ آخر کس طرح سے دلی دیش کی رازدانی ہے اور یہاں کی قانون ویوستہ اتنی زیادہ کیسے بگڑی ہو سکتی ہے جہاں دیش کے گرے منتری جو ہے وہ بارہ سال رات کو بارہ بجے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گہنے پہن کر ایک لڑکی جو ہے وہ اکیلے اتر پردیش میں روڈوں پر نکل سکتی آج وہ ماحول ہے لیکن یہ دلی دیش کی رازدانی جو بھی گرے منتری جی کے انڈر میں آتا ہے آخر کیسے اتنی قانون ویوستہ یہاں کی چرمہ رہا سکتی ہے یہ وائیڈ گمچے میں آپ کو سامنے ویکتی نظر آ رہا ہے گور سے دیکھئے اس ویڈیو کو یہ ویکتی رومال کو اپنے کھول رہا ہے گمچے کو اور واپس سے اب لپیٹنے لگ رہا ہے کون ہے اس ویڈیو میں نارمل کوئی نظر آ رہا ہے کسی کو ایسا شک نہیں ہوا ہوگا کون ہے یہ ویکتی لیکن ابھی آپ اس کی کرتوت کا انتظار کیجئے کیا کچھ یہ کرنے والا ہے کیسے اس گھٹنا کو انجام دینے والا ہے دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو ابھی یہ ویکتی اپنے ساتھی کو اشارہ کرے گا اور وہ بھی دونوں تیزی کی طرف یہ دیکھئے ابھی یہ دھکا دیتے ہوئے آ گیا ہے اور یہ پہلی گولی چلائی کان کے پاس سے نکل گئی یہ دوسری گولی چلائی تیسری گولی چلائی اور یہ چوتھی گولی اور ابھی یہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے تمام لوگ جو کھڑے ہیں کیا ایک دو درجن لوگ کھڑے ہیں ادھر ادھر ہو گئے واپس اب یہ ویکتی آ کر لالا کو دیکھ رہے ہیں کہ آقل لالا کے ساتھ ہوا کیا ہے جو مالی کے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے تمام نوکر چاکر سب اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے نیچے بیٹھ گئے لیکن وہ لوگ چار گولیاں چلا کر چار راؤنڈ فائر کر کے یہاں سے فرار ہو گئے پورا کا پورا یہ معاملہ سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا عوضہ پر بڑے سوال کھڑی کر رہی ہے اس میں معاملہ فائر درج کر لی گئی اور اب جان بیج بھی شروع کی جا چکی ہے